تو یہ عود پہاڑ میرے لئے سونہ بن کے حاضر ہو جاتا میں نے اس زندگی کو خود ٹھکرائے ہے یہ رضائی واپس کر دے اب حضرت عاشر رہے ہیں الہاں انہا لات لی بھی تھی انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے بڑی اچھی لگی ہے میں کیوں واپس کروں آپ نے کہا عائشہ رسول اللہ اور یہ رضائی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے واپس کروا دی تو کچھ گھر میں سامانی نہیں جو آپ کی بھیگمات کے لئے وہ مشہولی کا سبب بنے تو کیا کام تھا نسل کی تعمیر نسل کی انسانیت کی تعمیر جو آج کی عورت کی اپنی نہیں ہوئی تو اب اولاد کی کیا کرے تو اس لئے ہم کہتے ہیں بھائی نکلو اور پہلے خود ایمانی زندگی سیکھیں اس کے حدود سیکھیں اس کی ترتیب سیکھیں پھر آکر اپنی اولاد کو سکھائیں اپنی بچیوں کو سکھائیں پھر ہم جانور پہنی کے جنگل میں رہیں ہم انسان ہیں تو ہم نے ایک اوزے کے ساتھ مل کے رہنا ہے کسی کی بیٹی ہمارے گھر آئی گی کسی کے گھر میں ہماری بیٹی جائے گی تو اگر انہیں انسانیت نہیں سیکھی تو دیکھو آج کتنی گھروں میں سرد آگ ہے جو سلگ رہی ہے ہڈیاں تک جل رہی ہیں لوگوں نے معاشرت سیکھی نہیں رسول اللہ کی صرف پیسے پر گھروں کو دیکھا شابییں کر دیں اگر یہ نہیں دیکھا کہ انسان بھی بنوے کے نہیں بنوے تو انسان تو بنتا ہے رسول اللہ کی زندگی کو سیکھنے سے تو اس لئے گزارش ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کچھ رخ بنائیں نہ آپ کو آزاد نہ سمجھیں ہمارے پیچھے ایک بری طاقتور ذات ہے جو ہمارے ہر عمل پر نگران ہے ہم وہ عمل کریں جس سے وہ راضی ہو جائے بس اور اس کو ہم سیکھنے کے لئے نکلتے ہیں آپ بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ میری بات پر غور کریں میں تطریر کرنے نہیں آیا ہوں یہ ایک بات بتانے آیا ہوں کہ ہم غلط راہ کی طرف چل پڑے ہیں کہیں رک جائیں رک جائیں آزمی چلتے چلتے راستے سے بھٹکتا ہے کسی سے پوچھتا ہے بھائی مجھے سعید کالونی جانا تھا وہ کس طرف کو راستہ ہے تو ہم بھی رکیں پوچھیں یا اللہ وہ زندگی کون سی ہے جسے تو چاہتا ہے وہ زندگی کون سی ہے جسے تیرا رسول چاہتا ہے اس کو ہم زندہ کر دیں بس ہمارے دونوں جہان کے کام بن گئے یہ گھر بیٹھے یہ بات ہاتھ میں نہیں آتی اس لئے نکالا جاتا ہے تو وہ ایک دن کے لئے آپ کے محول میں محلے میں آنا ہمارے لئے اللہ نے مقدر کر دیا تو یہ میں امانت سمجھ کے آپ کو ارز کر رہا ہوں اے وہ اپنی آنکھوں سے اس غفلت کے پردے کو ہٹائیں اور اس دن کی لئے اپنے آپ کو تیار کریں جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہم بالکل اللہ کے رحم و کرم پر ہو جائیں گی ہم ہمارے مرد بھی تیاری کریں ہماری عورتیں بھی تیاری کریں پھر اپنے بچوں کو اس سے تیار کریں تو اس کے لئے بتائیں ایک دن مقدر میں تھا تو اس کے گزارش یہ تھی کہ وہ ہر ہر عورت اپنے گھر کو مسجد بنا دیں پورے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو پورے گھر میں کوئی لڑکی ہے تو بے پرد نہ ہو لڑکا ہے تو حیاء والا ہو اور بے نمازی کو نہ ہو قرآن کی تلاوت زندہ ہو جائے اور اپنے مردوں سے کہیں کہ ہمیں حلال کھلاؤ ہمیں حرم نہ کھلاؤ ہمیں سوخی کھلاؤ پر حلال کی ہو ہمیں جھوٹ کا پیسہ نہیں چاہیے سوٹ کا پیسہ نہیں چاہیے غلط تجارت کا پیسہ ہمیں نہیں چاہیے ہم جھوپڑ میں رہ سکتے ہیں پر یہ ہمیں دولت نہیں چاہیے جو کل کو ہمیں اللہ کی نظروں میں گرا دے اور ہم عورتوں کے لئے رکھتے ہیں تو تین دن کے لئے اپنے محرم کے ساتھ خامن کے ساتھ یا باپ کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ تین دن کے لئے نکلیں اگر دو تین مہینے کے بعد تین تین دن لگاتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزیز ایک اندر میں استعداد دین پر چلنے کی پیدا ہوتی رہے گی اور یہی استعداد پر پورے محول پر اثر انداز ہوگی اور لوگ بھی آپ سے اثر لے کر آپ کے طریقوں پر چلنا شروع کریں گے اب وہ لوگ اندر مسترال نام لکھ لیں یا آپ نام لکھ لیں اگلے جمعہ سے گائمنٹ کا اجتماع شروع ہو رہا ہے تو اس سے بھائی کوئی سعید کالونی سے جماعتی پیار ہو جائے چار مینے کی چلے کی اب مغرب بعد انشاءاللہ آپ کی مسجد میں بیان ہوگا کارلو بھائی راج ہے یہاں کارلو بھائی اندر مسترال لکھانے اور یہاں ہوگا اس کے بعد آج کے بعد صبح میں جماعتی ٹیکنگل سکول کی مسجد میں ہوگی اور مسترال جو ہے وہ میرے خار میں یہاں پر اکیام پدیل ہوگی آپ سب بھائیوں سے بھی برخواست ہے کہ وہاں میں بھی ساتھ آج چلے اور یہاں پر یہاں بھی بات بھی ہے اب آپ خاکی بتائے کون کا نظر پاک صلی اللہ کے طریقے ٹھگنے جاتا ہے ٹیکنگل سکول کی مسجد میں مردوں کی اور مسترال وہ ایک سا انتالیس سید عدریس صاحب کے گھر میں مسجد کے ساتھ ہی گھر ہے وہاں ہوگی تو وہاں انشاءاللہ کل زہر کے بعد بیان ہوگا پھر اتوار کے دن دس سے بارہ اور دو سے چال تو یہ ان دو دن میں جہاں جہاں مسترال تشریف لاسکیں خود بھی تشریف لائیں اپنے اور ساتھ عزیز و اقارے کو بھی لانے کی کوشش فرمائیں اللہ کا لہم سب کو ملکی توفیق بخشی سبحانک اللہ و بحمدک نشہد واللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو اليک اللہ و لکا الحمد کما انت اہلوه و سلی علا محمد کما انت اہلوه وفعل بنا ما انت اہلوه انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الاخرہ حسنہ وفی ناظر بنا یا اللہ ہم سب کو قبول فرما و ہمارے اس آنے کو بیشنے کو سننے اور سنانے کو قبول فرما مرے بناوں کو محب فرما وہ مبارک طریقہ جس کو لے کر تیرا محبوب آیا اے اللہ وہ پورے کا پورا ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے یا اللہ ہمیں بھی ان آنکھوں سے اپنے دین کو دنیا میں زندہ ہوتا دکھا دے اور اس سارے باطل کو اور اس باطل زندگی کو اور اس باطل تحزید کو اے اللہ تو ختم فرما دے اسے دریابرد فرما دے اے اللہ وہ مبارک قرآن وہ جس طرح محبوب دنیا میں لائے اس کو اے اللہ بگھروں میں بازاروں میں حکومت میں سیاست میں عدالت میں ہر چیز میں زندہ فرما دے اے اللہ ہم سب کو اپنے فضو کرم سے دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں نصیب فرما دے اے اللہ جتنے بھائی بین تشریف لائے ہیں ان سب کو قبول فرما اس سوری قالونی کو قبول فرما ان پر اپنی رحمت کو اتار دے ان میں ان پر کا قطاع فرما دے ان کے کاموں میں ان کی زندگیوں میں ان کی اولادوں میں ان کے گھروں میں ان کی گلیوں میں درو دیوار پر اپنی رحمت کو اتار دے اور انہیں اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا صل اللہ تعالی لنبی الكریم آمین آمین